اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں QS انڈیا سمٹ 2023 کا آگاز ہونے جا رہا ہے سمٹ میں لوگوں کا پہنچنا شروع ہو گیا ہے دیش بھر کے کئی یونیورسٹی کے چیئرمن یہاں موجود رہیں گے نمس یونیورسٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بلبیر تومر بھی یہاں شرکت کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بلبیر تومر کارکرم کو سمبودھت بھی کریں گے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں QS انڈیا سمٹ کا آیوجن ہونے جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں اس کے شروعات بھی ہوگی اور آپ کو بتا دیں کہ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بلبیر تومر کارکرم کو سمبودھت بھی کریں گے QS انڈیا سمٹ 2023 کا آگاز ہونے جا رہا ہے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے سمٹ میں شامل ہونے کے لیے لوگ دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں وہ تصویریں بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر بلبیر تومر تھوڑی دیر میں ہی اس کارکرم کو سمبودھت بھی کرنے والے ہیں QS انڈیا سمٹ 2023 کا آگاز ہونے جا رہا ہے سمٹ 2023 میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے وہاں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ تصویریں لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں دیش بھر کے کئی یونیورسٹیز کے چیئرمین یہاں پہنچیں گے یہ تصویریں دیکھئے گوہ سے سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں منسٹری آف ایڈوکیشن کی طرف سے یہ کارکرم آئیچیت ہو رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ہی دیر میں کارکرم کی شروعات ہو جائے گی اس سمیٹ کو سمبودھت کریں گے ڈاکٹر بلبیر تومر تو یہ بڑی خبر کیو ایس انڈیا سمیٹ دوہزار تیئیس کا آگاز کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سمیٹ دوہزار تیئیس میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تصویریں وہاں لگاتار سامنے آ رہی ہیں وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ نمس یونیورسٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بلبیر تومر اس میں شرکت کرنے والے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ سمبودھت بھی کریں گے اس کارکرم کو وہ تصویریں بھی لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جو سامنے وہاں سے آ رہی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ سمیٹ میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں اس کی شروعات ہو جائے گی کارکرم کی اور اس کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں نمس یونیورسٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بلبیر تومر جو کی سمبودھت بھی کریں گے تو دیش بھر کے کئی یونیورسٹیز کے چیئرمن جو ہیں یہاں موجود رہیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کارکرم میں نمس یونیورسٹی کے چیئرمن بلبیر تومر بھی شرکت کرنے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں QS انڈیا سمیٹ 2023 کا آگاز کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے اور اس سمیٹ میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیش بھر کے کئی یونیورسٹیز کے چیئرمن یہاں پہنچنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ نمس یونیورسٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بلبیر تومر یہاں پہنچ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ پہنچنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ وہ اس کارکرم کو سمبودھت بھی کریں گے تو ان کے سمبودھن کو بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سمیٹ 2023 میں لوگ اب دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں تو بہت یہ خاص کارکرم وہاں سے تصویرے لگاتار سامنے آ رہی ہیں وہ تصویرے بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں منسٹری آف ایڈکیشن کی طرف سے اس کارکرم کا ایچن کیا جا رہا ہے QS انڈیا سمیٹ 2023 کا تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں گوہ سے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر بلبیر تومر جو ہیں وہ سمبودھت کرنے والے ہیں ان کا سمبودھن بھی ہم آپ کو سنائیں گے یہ تصویریں گوہ سے لگاتار سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو QS انڈیا سمیٹ 2023 جس کا آیوجن گوہ میں کیا جا رہا ہے گوہ سے تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں وہ تصویریں بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لوگ دیرے دیرے اس سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہاں دیش بھر کے کئی انیورسٹیز کے چیئرمن جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں موسیقی